ہمارے بیچ سے کچھ حریانہ کی مہان اثنیہ کچھ وشیش مہان اُبھا ہمارے بیچ نہیں رہے میں ان کے چلے جانے کے بعد ان کے شوک میں کچھ پرستہ اپڑتا ہوں شوک پرستہ او سنکھا ایک یہ سدن سکم کے بھوتپور آجے پال چودری رنجیر سنگھ کے پندرہ اپریل دوزار پیس کو ہوئے دکھر نے دن پر دیارہ شوک پرکڑ کرتا ہے چودری رنجیر سنگھ کا جنم پہلی جولائی انیس سو چوبیس کو ہوا وہ ورش انیس سو سٹھ سٹھ میں لوگ سبا کے سرسے چنے گئے انہوں نے دس مارچ انیس سو چھانوے سے سترہ مائی دوزار ایک تک سکم کے راجے پال پد کو شوشوبیت کیا انہوں نے سوطنطرتہ اندولوج میں سکری بھاگ لیا یہ ایک اچھ کوٹی کے لے خک بھی تھے انہوں نے کئی پستکوں کی دچنا کی انہیں جنہیں وشو کے کئی پستکالیوں میں پردشت کیا گیا ہے ان کی ندن سے دیش ایک سوطنطرتہ سنانی شکشاویت راج نیتگی اون پشل پرشاشک کی شیوہوں سے ونچت ہو گیا ہے یہ صدن جیوانگت کے شوک سنتف پریوار کے ستشیوں کے پرتی اپنی ہاردیک سمیدنا پرگٹ کرتا ہے شوک پرشتاو سنکھا دو یہ صدن پنجاب کے بھوتپور مکہمتری صدر پکاس سنگھ بادل کے پچیس اپیل دوزار قیس کو ہوئے دوخت نیدن پر گہرا شوک پرگٹ کرتا ہے صدر پکاس سنگھ بادل کا جنب آٹھ دسمبر 1927 کو ہوا وے ورش انیس سو ستاون انیس سو بناپتر انیس سو بہتتر انیس سو ستتر انیس سو اسی انیس سو پچاسی انیس سو ستانوے دو دار دو دو دار سات دو دار بارہ تثہ دو دار سترہ میں گیار بار پنجاب ویدان سبا کے سرسے چنے گئے وے ورش انیس سو ستر کتر ستتر اسی انیس سو ستانوے دو دار دو دو دار سات بارہ تثہ دو دار بار سی سترہ کے دوران پانچ بار پنجاب کے مکہمتری رہے وے ورش انیس سو ستتر میں لوگ سبا کے سدسے جنگے چتھا 28 مارچ 1977 سے 19 جون 1977 تک کندری کشی ایوہم سچائی منتری بھی رہے وہ ورش 1972 1980 اور 2002 میں تین بار پنجاب بیدان سبا میں نیتا پرتی پخش بھی چنے گئے ان کی آتولے سیواؤں کے لیے انہیں ورش 2015 میں بھارت کے دوسرے سروچ ناگرک تسکار پدھوں بھی گوشن سے انہوں نے دیش و پنجاب کے وکاس میں اہم یوگدان دیا وہ آجیون کسانوں کے ہیتوں کے رکشہ کے لیے پرتنشیل رہے ان کی وشش سیواؤں کے لیے راست انہیں صدایو کرتگتہ کے بھاو سے یاد رکھے گا انہوں نے اپنے لمبے تثہ یشسفی جیون میں راجنائق تثہ راجنیتا کے روپ میں ہمیں چھاپ چھوڑی ان کے نیزن سے دیش ایک بات ایک پرخر راجنیتا ایبا کشل پرخاشک کی سیواؤں سے ونچت ہو گیا ہے یہ صدن دیمانگت کے شوک سنتف پریوار کے سدسوں کے پرتی اپنی ہار دکھ سے سبھیدنا پرگٹ کرتا ہے شوک پرستاب تیر یہ صدن سنسر سدسے شریف رتنالاو کٹاریا کے 18 مائی 2023 کو ہوئے دکھت دنے دھن پر شوک پرگٹ کرتا ہے ان کا جن 19 دسمبر 1951 کو ہوا وے ورش 1987 میں حریانہ ویدان سبھا کے سلسے چننے گئے وے ورش 1999 میں 2014 چتہ 2019 میں تین بار لوگ سبھا کے سلسے چننے گئے وے 30 مائی 2019 سے 7 جولائی 2021 تک کیندریہ جل شکتی چتہ سامک نیائے ایم آدھکاریتا منترالے میں راج منتی رہے ویک نشتہ ون سامجی کار کرتا تھے ان کے جانے سے میں واسطہ میں اپنی وقتی کا خیردی بھی محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ جب وہ پردیش کے ادیقش تھے تو مہامنٹری کے روح میں بھی ورشوں کارے کیا ہے ان کے نیدن سے دیش ایک کا انبھاوی راج نیتیگیا اب ہم کشل پشاشک کی سیواؤں سے بنچت ہو گیا ہے یہ صدن دیوانگت کے شوک سنتک پریوار کے سلسےوں کی پرتی اپنی ہاردک سمیدنا پرگر کرتا ہے شوک رساو چار یہ صدن ہریانہ کے بھرودپور اپ منتری شریج جینار کھونڈیا کے 20 اپیل 2030 کو ہوئے دکھ دکھت نیدن پر گہرہ شوک کرتا ہے ان کا جن چار اکٹوبر 1942 کو ہوا بے ورش 1977 تثہ 1987 میں ہریانہ ویدان سبھا کے ساتھ چنے گئے بے ورش 1989 سے 80 کے دوران اپ منتری رہے تثہ منتری مندل میں رہتے ہوئے انہیں نگر اپم گرام آیوجنا شہری سمپدہ متس سنسدیہ ماملے جتا وقت جیسے مہتپون ویبھاگ سنبھالنے کا ورہ حاصل ہوا بے سماج کے گریب اپم کمزور بھرک کے لوگوں کے کلیان اپم پھان کے لیے سدہ سمر پت رہے ان کے ندھن سے راج ایک انوبروی ویدھائک ایوہم کشل پرشاشک کی سیوہوں سے منچت ہو گیا ہے یہ سدن دیمانگت کے شوک سنتت پریوار کے سرسلوں کے پردی اپنی ہار دیکھ سمجھ دنہ پرگڑ کرتا ہے مہاشر پرمانندہ سوٹنترہ سنانی شوک سرپرستاو سنکھہ پانچ یہ سدن سوٹنترہ سنانی مہاشر پرمانندہ گاؤں فازل پور بادلی جلہ گروگرام کے اکیس مہی دوزار تیس کو ہوئے دوخط ندھن پر گہرا شوک پرگڑ کرتا ہے یہ سدن دیمانگت کے شوک سنتت پریوار کے سرسلوں کے پردی اپنی ہار دیکھ سمجھ دنہ گرکڑ کرتا ہے شوک پرستاو سنکھہ چھے یہ سدن پردیش کے ان ویر سانکوں کو اپنا اشروپ نمن کرتا ہے جنہوں نے ماتری بھومی کی ایکتا اور اکھنڈتا کی رکشہ کے لیے ادم میں سہاس اور ویرتا کا پریشے دیتے ہوئے اپنے پرادن اچھاور کر دی ان ویر سینکوں کے نام اس پرکار ہیں سہیک کمانڈنٹ کرشن کمار گاؤں کوٹ جلا بھیوانی نیرکشک راکیش راٹھی بہدو گڑ جججر اپ نیرکشک امیت گاؤں ساگرپور جلا مہندرگڑ اپ نیرکشک اتر سنگھ گاؤں سندرہ جلا مہندرگڑ سائیک اپنے رکشک نریش کمار گاؤں پبنیرہ جلا سونی پت سائیک اپنے رکشک دلیپ سنگھ گاؤں دوھرکلا جلا مہندرگڑ سوبیدار جراور سنگھ گاؤں ہنڈول جلا چرکھی دادری حوالدار پون کمار گاؤں نانگل پیپا جلا مہندرگڑ حوالدار روہت چودری گاؤں گوٹڑا ٹپا ڈہینہ جلا ریواری حوالدار رابین کمار جولانا جین حوالدار منوج کمار گاؤں بھاگیشوری جلا چرکھی دادری حوالدار سوشیل کمار گاؤں چاندپور جلا جین حوالدار ستندر کمار گاؤں سرولہ جلا جرجر حوالدار جگدیش گاؤں بدہور جلا عصار حوالدار سکھدیو سنگھ گاؤں پٹی سزادپور جلا کرشیتر حوالدار کرشن کمار گاؤں عشاق جلا کرشیتر حوالدار جیتینر سنگھ گاؤں بھروڑ جلا ججر حوالدار سومبیر گاؤں سیکری جلا کرنال سرجنٹ منجیت سنگھ گاؤں بنیہاڑی بنیہاڑی جلا مہندرگڑ لیٹنگ ائر کرافٹسمن امیت کمار گاؤں نہرونگر جلا مہندرگڑ نائک سونو جانگڑا گاؤں جگلان جلا جسار نائک سونو رام گاؤں بالاواس جلا جسار نائک شوبیت سنگھ گاؤں بیلرخا جلا جین نائک منود کمار گاؤں خٹکڑ جلا جین لانس نائک امیت کمار گاؤں ہنڈی کھیڑا جلا سرسا لانس نائک تیج پال سنگھ گاؤں سنگیل جلا نو ائرمین سائل مان گاؤں محمود پور جلا سونی پت گنر منموہن گاؤں بہین جلا پلول سپاہی پاون گاؤں کھرل جلا جین سپاہی راجیو تومر گاؤں بڑھان جلا روتک سپاہی مہیش گاؤں جڑوا جلا مہندرگڑ سپاہی نریش کمار گاؤں نیامد پور جلا مہندرگڑ سپاہی وکرم سنگھ گاؤں سی سوٹ جلا مہندرگڑ سپاہی نریش کمار گاؤں نالاواز جلا بھیوانی سپاہی مکیش کمار تومر گاؤں تگڑانا جلا بھیوانی سپاہی بلوندر سنگھ گاؤں گیونگ جلا کتر سپاہی منیش کمار گاؤں ٹوٹی کھیڑی جلا جین سپاہی رویندر گاؤں بیٹلا جلا ججر سپاہی سکندر گاؤں بیری جلا ججر سپاہی انکیت کنڈو گاؤں گدی کھیڑی جلا روتک سپاہی جسوندر سنگھ گاؤں بکانہ جلا کرکشیتر ناوک محید گاؤں لڈائن جلا ججر یہ صدن ان ویروں کی شادت پر شت شت نمن کرتا ہے اور شوک سنتف پرگاروں کے سدسیوں کے پرتی اپنی ہاردک سمیتنا پرگٹ کرتا ہے شوک پرساو ساتھ یہ صدن دو جون دوزار تئیس کو اڑیسا کے بالاسور جلے میں بینگلورو ہاوڑا شپر فاسٹ ایکسپریس کورومنڈل ایکسپریس وہ ایک مالگاڑی کے اپس میں ٹکا جانے سے خوید گھٹنا میں مارے گئے یاثریوں کے دکھت و آی سامیک ندھن پر شوک پرگٹ کرتا ہے یہ صدن دیونگتوں کے شوک سنتف پرگاروں کے سدسیوں کے پرتی اپنی ہاردک سمیتنا پرگٹ کرتا ہے شوک پرساو آٹھ یہ صدن بیس اپریل دوزار تئیس کو جمہو کشمیر کے پنچ جلے چطہ پانچ مہی دوزار تئیس کو راجوری جلے میں ہوئے آتنکوادی حملوں میں شہید ہوئے رکشہ کرمیوں کے دکھت ایس سامیک ندھن پر گہرہ شوک پرگٹ کرتا ہے یہ صدن آتنکوادی گھٹناوں کی کڑی نندہ کرتا ہے اور مہان بیروں کی شادت پر شت شت نمن کرتا ہے یہ صدن دیونگتوں کے شوک سنتف پرگاروں کے سدسیوں کے پرتی اپنی ہار دکھ سمیدنا پرگٹ کرتا ہے شوک پرستان نو یہ صدن سانسل شری رجیندر سنگھ کی نانی شرمتی چھنکاود ویدائک ڈاکٹر رگویر سنگھ کادیان کی چاٹی شرمتی کانتا دیوی ویدائک چودری آفتاب احمد کے ماما شریعہ لاؤدین ترسہ مامی شرمتی کمالی ویدائک شریعہ جگبیر سنگھ ملک کے بھائی شریعہ راجیندر سنگھ ملک ویدائک شرمتی نرمن رانی کی ماتا شرمتی اومپتی دیوی ویدائک شریعہ گوپال کانڈا کے بھائی شریعہ رتیش موہن ویدائک شریعہ راجیندر سنگھ جون کی چاٹی شریعہ ملکہ دیوی ترسہ ویدائک مامن خان کے چاٹی شریعہ جمالو دین کے دوخد نتن پر گیرہ شوک پڑھ کرتا ہے یہ صدن دیونگتوں کے شوک سنتف پریوار کے سدسنوں کے پرتی اپنی ہارو دیکھ سنویدنا پر کرتا ہے ہمیں ہاتھ